اسلام علیکم حق موجود کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان سلطان لن کشمور سے کراچی تک سندھ بدعمونی کی آگ میں جل رہا ہے اس بدعمونی کی آگ کو بجانے کے لیے سندھ ہائی کورٹ کے جسٹس جسٹس سلاودین پہور نے نوٹس لیا ہے مسلسل شنوائیاں ہو رہی ہیں پولیس کا جوان ڈاکوں کے خلاف آپریشن کے دوران شہادتیں ان کے نصیب میں آ رہی ہیں پولیس کے افسران شہید ہو رہے ہیں لیکن سندھ سرکار اور سندھ پولیس کو غیر مسلح اور محدود کر دیا گیا ہے جس کے باعث آئے روز یا تو پولیس کو اپنے جوانوں اور سروں کی لاشیں اٹھانے پڑتی ہیں یا پھر لوگوں کو اغوا ہونے کے بعد تذلیل اور زلالت کا شکار ہونا پڑتا ہے پورا سندھ جل رہا ہے آج بھی ایک پولیس کے جوان عبداللطیف بھٹو کے جب ان کی شہادت ہوئی تھی کراچی میں داکوں اور درشت گرگوی خلاف آپریشن کے دوران ان کے ورسہ کے ساتھ تازیت کیلئے آئے ہیں ہماری کوشش ہوگی کہ آئی جی سندھ غولانبی میمر سے بات کریں ان سے پوچھ سکیں کہ کب تک تم شہداء پولیس کے جوانوں اور سروں کی لاشیں اٹھاتے رہو گے اور پھر ان کے ورسہ کے پاس تازیت کیلئے جاتے رہو گے کب تک سندھ داکو راج کے حوالے ہوگا کب تک سندھ پولیس جسے ایک شاندار محکمے کو آپ باہت سر جاگیداروں سرداروں اور حکمرانوں کہ آگے پیچھے چلانے تک محدود رہو گے میرے ساتھ رہے ہیں ہماری کوشش ہے کہ آئی جی سندھ غولانبی میمن صاحب سے سندھ کا درد پوچھ سکیں سندھ کا جو صورتحال ہے ان کے سامنے رکھیں خاص طور پر جو بدبنی کے آگ میں سب سے زیادہ جل رہا ہے لیکن یہاں پہ جو صورتحال ہے کہ پولیس کی جانب سے ہمیں کہا گیا ہے کہ آئی جی صاحب سے آپ سوالات نہ کریں کیونکہ سوالات کریں کہ شاید ان کی توہین ہو تو ہماری کوشش ہے کہ ہم سوال کریں ان سے پوچھیں اور ہمیں امید بھی ہے کہ آئی جی سندھ غولانبی میمن صاحب ہمیں جواب دیں گے جو صورتحال ہوگی آپ کے سامنے رکھیں گے کیمرہ کے آنکھ کی ذریعے نبی میمن صاحب اب بھی نکلنے کی تیاری کر رہے ہیں اس لئے پولیس کچھ مومنٹ میں زیادہ آگئی ہے کہ وہ آئی جی صاحب کو سیفلی یہاں سے سیفلی مطلب میڈیا کا کوئی کوششن کوئی سوال ان تک نہ پہنچ پائے اور سوالات سے گزر کر وہ آسان اس نے کر جائے یہ پولیس کی کوشش ہے آئی جی سندھ کی کوشش ہے اور ہماری کوشش یہ ہوگی کہ موقع ملائے شکارپر میں شکارپر سب سے زیادہ ٹاپ پہ ہے بدبنی کے حوالے سے شکارپر لوگ السلام علیکم سر سب پہلے تو شہید پولیس کی جوان پرو کی تازیت کیلئے آپ آئے ہیں عبداللاتیف پوٹو کی تازیت کیلئے آئے ہیں سوال یہ ہے کہ کب تک آپ پولیس کے جوانوں کے لاشیں افسروں کے لاشیں اٹھاتے رہو گے پھر تازیتوں کیلئے آتے رہو گے سندھ جلہ ہے خاص طور پر شکارپر بدبنی میں تاپ پہ ہے اب بھی رات گڑیا سین میں ایس ایس ایو کے جوانوں کو لوٹا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ تین بائی کے ناکہ لگا کے گاڑیاں پچھینی گئی ہیں گزرشتہ رول لوڈرا قومی شہر تھانہ ہے اس قومی شہرہ گزرتی ہے وہاں پہ ناکہ لگا کر تین بائی کے چھینی گئی ہیں آپ کے اور سیس پی صاحب آپ کے موصول کہتے ہیں سب ٹھیک ہے سورطال یہ ہے کہ ایک ٹرک پکڑی گئی منشات کی دکھانے کیلئے شکارپر میں چندگی مقام ہے میں پوری بلیف سے کہتا ہوں ابھی بھی ایس ایس پی شکارپر وہاں پہ اپنی مرضی کے مطابق نہیں چاہ سکتا ہے شہر کہ یہ سوچیشن ہے اس پہ آپ کیا کہیں گے دیکھیں بات یہ ہے کہ اس طرح کی جو آپ بات کر رہے ہیں پولیس اپنے طرف سے بیسٹ ایفرٹ کر رہی ہے اور ہم کوئی باہر سے نہیں آئے ہیں سارے یہاں پہ سندھ میں رہنے والے ہیں اور ہم نے سندھ کو پہلے بھی دیکھا ہے اور اگر سندھ کو آپ پیچھے بیس سال سے کمپیر کریں اور آج کمپیر کریں تو الحمدللہ اگر آپ کہتے ہیں کہ اس پی صاحب غلط کہتے ہیں تو میں آپ کی بات کو انڈوس نہیں کرتا میں نے بھی یہاں پہ پوری نوکری کی ہے اور اس خطے میں ہی زیادہ نوکری کی ہے تو الحمدلہ کافی بہتری ہے ٹھیک ہے ایشیوز ہیں یہاں پہ ٹرائبل کلچر ہے یہاں پہ ٹرائبل دشمنیاں ہیں یہاں پہ کچھ ایسے گینگس ہیں جو آپریٹ کرتے ہیں لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ یہاں پہ کانوائز چلتے تھے ملہب الحمدللہ ابھی کوئی کانوائز نہیں چلتا یہاں پہ آپ دیکھیں ڈاپو آکے روڈ پہ وارداتیں کرتے تھے اور پوسٹ کنڈیپنگ کر کے چلے جاتے تھے ابھی ایکہ دکہ کا بھی انسیڈنٹ ہوتا ہے اس طرح نہیں ہوتا کہ ہر روز راج کو کوئی اس طرح کی اس طرح کا پہلے ملہب سسٹم چلتا تھا ہماری پولیس سب سے امپورٹن چیز یہ ہے کہ پولیس کیا رسپانس دیتی ہے کیا اس پہ فائٹ کرنے کی ایفرٹ ہے نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آج الحمدلہ جذبہ ہے پولیس اسی طرح سے فائٹ کر رہی ہے اور اگر پولیس والے شہید ہو رہے ہیں تو یہ ہماری لائن آف ڈیوٹی میں یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ملہب یہ ہے کہ ہم چیلنج کریں ان بندوں کو جو عوام کے مال اور جان کی اگنس آتے ہیں تو جب پولیس چیلنج کرتی ہے تو تب ہی شہید ہوتی ہے اگر ہم گھروں میں بیٹھے ہوتے تو شاید یہ اثرہ نہ ہوتا تو آپ کو تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ بھی آپ ہماری جان اور مال کی حفاظت کے لیے شہید ہو رہے ہیں ملہب آپ اس کو کیٹسائز کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کا جو پروپوزیشن ہے وہ غلط ہے آجی صاحب بات یہ ہے کہ یا تو ہم جھوٹ بول رہے ہیں اگر ہم جھوٹ بول رہے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک کا دکا باقی ہے میں کہتا ہوں کہ آئے روز شکارپور میں ناکے لگا کر ڈاکو جو ہے لوٹتے ہیں لوگوں کو تین تین بائکیں ایک جگہ سے لوٹتے ہیں اور دس دس گاڑیوں کو ایک جگہ سے لوٹ کر اپنے ملزق سے آ جاتے ہیں اگر آپ ہماری بات پر یقین نہیں کرتے ہم آن درکاٹ کریں تو آپ ایک کھلی کچھا لگا آپ کو پتا چلے گا کہ ہم سچ بولنا ہے مجھے یہ بتائیں ہمارے اس ریجن میں چند دن پہلے دو شہید ہوئے ہیں کشمور میں اس سے پہلے ہماری شہادتیں گھوٹکی میں ہوئی ہیں آپ کبھی جنادہ نماز پڑھنے گئے ہیں میں فخر سے کہتا ہوں کہ میں پولیس کے جوانوں کی شہادت میں جاتا ہوں ان کو پروموٹ بھی کرتا ہوں جب چار پولیس کے جوان شکار پر ہمیں شہید ہوئے تھے ہم نے سی ایم سن کے پاس ان کا وائس ریج کیا تھا بھرپور طریقے سے آپ میرا جواب ہی سنیں آپ کبھی جنادہ نماز پڑھا ہے ملہب یہ کہ آپ صرف اپنی ریپورٹنگ کرنے جاتے ہیں آپ جنادہ نماز بھی پڑھیں ان کے ساتھ بھی امدازی کھڑک ہے پولیس اور اور جب عوام ہاتھ میں لائے گی نا تو ڈاکو کوئی چیز نہیں ہے آپ مارا ساتھ دیں میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ مل کے کام کریں گے ڈاکو کبھی بھی طاقتور نہیں ہو سکتے لیکن اگر آپ اس طرح سے پولیس کو کٹسائز کریں گے ٹھیک ہے ہمارے درمیان بھی ایسے لوگ ہیں جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں ہونا چاہیے ان کے خلاف بھی ہم ایکشن لے رہے ہیں اور ہمیں لینا چاہیے کہ پولیس میں کوئی بھی کسی قسم کی بلیک شیپ ہو تو اس کے خلاف سکت ایکشن ہونا چاہیے لیکن یہ ہے کہ مجھے آپ کو یہ مزارش کرنی پڑے گی کہ آپ مل کے کام کریں گے تو انشاءاللہ بہتری ہوگی آجی صاحب جسٹس سلاہ الدین پیور صاحب کی عدالت میں جو شنوائیہ ہو رہی ہیں اس حوال سے کیا پیشتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ جسٹس صاحب کو مطمئن کر کے جائیں گے یا کوئی اور صورتال پر سامنے آئے گی دیکھیں میں نے جب آئی جی کا چارج دیا تو الحمدلہ میں نے اس خطے کو جس میں شکاربو ڈسٹک بھی شامل ہے اس کو پریارٹی دی وہ پریارٹی ہیومن ریسورس کے ریفرنسے تھی کہ آج اگر یہاں پہ ویکنسیز تھی تو ان ویکنسیز کو فل ان کیا دوسرا یہاں پہ ہم نے آر ای ریف کے کمانڈوز بھیجے مزید آر ای ریف کی یہاں پہ ریکرٹمنٹ ہو رہی ہے اور آر ای ریف یہاں پہ اسٹینڈ کریں گی یہاں پہ جتنے ریسورس پہلے جاتے تھے میں آن ریکارڈ بتانا چاہتا ہوں کہ بیس سال میں کبھی اتنے ریسورسس اس لسٹک کو اور باقی اجوائننگ لسٹک کو نہیں ملے یہاں پہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ بہتر ان لوگوں کو ٹریننگ دیں اور میں نے کوشش کی ہے کہ یہاں پہ جس طرح کے آپ کے ایس پی ہیں اے ایس پی ہیں ان کو یہ کہا ہے کہ بھئی آپ ایکشن لیں اور لوگوں کو لوگوں کے ساتھ تعاون کریں اور یہاں پہ اس طرح کا اگر کوئی انسیڈن ہوتا ہے تو وہاں پہ جائیں لوگوں کو ساتھ لیں کیونکہ ہمارا کرمنل جسٹس سسٹم فیل ہو رہا ہے ملب یہ ہے کہ ہم سارا الزام لگاتے ہیں پولیس پہ مجھے یہ بتائیں کہ جب تک یہ کیسز نہیں اچھے بنیں گے جس پہ انویسٹیکیشن کا فالٹ ہے ہم سمجھتے ہیں کہ انویسٹیکیشن کو بہتر ہونا چاہیے بہت سارے ایسے ملب ہم نے اقتامات کی ہیں جو میں نہیں سمجھتا کہ یہاں پہ لمبی میری بات ہو جائے گی کہ انویسٹیکیشن کو ہم کیسے ٹھیک کر رہے ہیں انویسٹیکیشن کو ٹھیک ہونا چاہیے اور لوگوں کو بھی ملب یہ کہ ہم جب وہاں پہ کوٹ میں کیسز کی ڈسپوزل جلدی ہوگی لوگوں کو جلدی جلدی انصاف ملے گا تو لوگوں کو یقین آنا شروع ہو جائے گا کہ پرمیل جس سسٹم ان کو انصاف دے رہا ہے اگر وہ نہیں ہوگا دو دو تین چار چہہ سال سے کیسز پڑے ہوں گے تو نیچلی کوئی بھی کیس ریجسٹر نہیں کرائے گا اور کوئی بھی اس پہ نہیں جانا چاہے گا آجی سندھ غولان ابی میمن صاحب پہلے تو آپ نے دیکھا کہ پولیس کو رکا گیا تھا کہ صاحب بھی کوئی ایکسس نہ دی جائے لیکن ہمارے ساتھیوں کی حمد کے وجہ سے آجی سندھ غولان ابی میمن صاحب نے موقع دیا سوالات سنیں جو شکارپور کا کیس تھا سندھ کا کیس تھا ہم نے کوشش کی اپنے طور پر آجی سندھ کے سامنے وہ صورتان لکھیں اگر کیا ہوتا ہے یقینا ہماری طرح دیگر میڈیا پرسن سیویل سوائٹی کے لوگ اور خاص طور پر جسٹس سلاؤدیر پہنور صاحب جس ایکشن میں ہم امیت کرتے ہیں سندھ کی یہ جو صورتال ہے جو بترین صورتال ہے خاص طور پر شکارپور کی اس میں بیتری آئے گی اپنے میزمان سلطانیت کو دیجئے اجازت سندھ سلامت ساتھ سلامت پاکستان زندہ بات سندھ پولیس کے بہادر شہدہ پائندہ بات سندھ پیشن